بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا مذبان محمود ناصر ناظرین جس طرح عامر خان نے اپنی مووی پی کے میں لفظ اچھا کے چار مطلب بتائے تھے بلکل اسی طرح آج ہم پنجابی زمان کے لفظ وٹ کے بھی کچھ مطلب اور ان کے استعمال آپ کو بتاتے ہیں ناظرین آپ سے التماس ہے کہ ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے دکھائیے ویڈیوز کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دو باتیں کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ناظرین ایک انگریز کو پنجابی زمان سیکھنے کا شوق ہوا کسی نے انگریز کو بتایا کہ چک نمبر 136 کے قدیم زرگ بابا بخشی پنجابی کی بہترین تعلیم دیتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ ایک دن انگریز نے بس پر سوار ہو کر 136 چک کی راہ لی بس نے اسے ایسی جگہ اتارا کہ چک وہاں سے ایک گھنٹے کی پیدل مسافت پر تھا انگریز بس سے اتر کر چک نمبر 136 کی طرف پیدل چل پڑا ابھی تھوڑی دوری گیا تھا کہ اس نے ایک کسان کو فصل کاٹ کر اس کے گھٹے بناتے ہوئے دیکھا انگریز نے پوچھا او مین تم یہ کیا کرتا کسان نے جواب دیا گورا صاحب میں فصل وٹ رہا انگریز سمجھ گیا کہ پنجابی میں فصل کاٹنے کو وٹ کہتے ہیں انگریز آگے چل پڑا آگے ایک شخص چارپائی کی بان بنا رہا تھا انگریز نے پوچھا او مین تم یہ کیا کرتا اس آدھی نے جواب دیا گورا صاحب میں وان وٹ رہا ہوں انگریز نے حساب لگایا کہ ٹوست کرنے کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں انگریز اس شخص کو چھوڑ کر آگے چلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک دکاندار اداس بیٹھا ہے انگریز نے پوچھا او مین تم اداس کیوں بیٹھا دکاندار بولا گورا صاحب سویر دا کچھ بھی نہیں وٹیا انگریز سوچی پہ گیا کہ پنجابی میں پیسے کمانے کو بھی وٹ کہتے ہیں خیر انگریز کچھ اور آگے چلا تو ایک شخص کو دیکھا جو پریشانی کی عالم میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا انگریز نے پوچھا او مین کیا دیکھ رہا ہے وہ شخص بولا گورا صاحب آج موسم بڑا وٹ ہے انگریز سوچی لگا کہ پنجابی میں مرتوب موسم کو بھی وٹ کہتے ہیں انگریز اسے چھوڑ کر آگے چلا سامنے چودری کے بیٹھا کلف لگے کپڑے پہنے چلا آرہا تھا انگریز اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑا وہ لڑکا بولا گورا صاحب ذرا آرام نال کپڑے آنوں وٹ نہ پا دینا انگریز سر پر ہاتھ پھرنے لگا کہ شکنوں کو بھی وٹ ہی کہا جاتا ہے کچھ آگے جا کر انگریز کو ایک شخص پریشانی کے عالم میں لوٹا پکڑے کھیتوں کی طرف باگتا ہوا نظر آیا انگریز نے پوچھا اوہ مین ذرا بات تو سنو وہ شخص بولا گورا صاحب واپس آ کر سنتا ہوں بڑے زور دا وٹ پہ آئے انگریز کو پسینے آنے لگے یعنی پنجابی میں پیٹھ میں گڑ بڑ ہو تو اسے بھی وٹ ہی کہتے ہیں تھوڑا آگے جانے پر انگریز کو ایک بزرگ حقہ پکڑے سامنے سے آتا دکھائی دیا قریب آنے پر انگریز نے پوچھا اوہ مین یہ 136 چک کتنی دور ہے وہ بولا وٹ ہو وٹ توری جاؤ زیادہ دور نہیں ہے انگریز کو غش آتے آتے بچا کے پنجابی میں رستہ بھی وٹ کہلاتا ہے کچھ اور آگے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو آدمی آپس میں بری طرح لڑ رہے ہیں گورا صاحب چھڑانے کے لیے آگے بڑھا تو ان میں سے ایک بولا گورا صاحب تسی وچ نہ ہو میں آج ادھے سارے وٹ کٹ دیاں گا انگریز پریشان ہو گیا کہ کسی کی طبیعت صاف کرنا بھی وٹ نکالنا ہوتا ہے انگریز نے لڑائی بند کروانے کی گھر سے دوسرے آدمی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بولا وہ جان دے و باشاؤ مینو تے آپ ادھے تے بڑا وٹ ہے انگریز ششدر رہ گیا کہ اس سے کو بھی پنجابی میں وٹ کہا جاتا ہے قریب ایک آدمی کھڑا لڑائی دیکھ رہا تھا وہ بولا گورا صاحب تسی انہوں لڑن دے ہو ادھے نال پنگا لیا تھے تانوں میں وٹ دے گے وٹ کے چپیڑ مار دے آنگے انگریز حکا بکا ہو کر اس آدمی کا موں تکنے لگا انگریز آگے چل دیا تھوڑی دور گیا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص گم سم بیٹھا ہے انگریز نے پوچھا یہ آدمی کس سوچ میں ڈوب ہے جواب ملیا گورا صاحب یہ بڑا میسنا ہے یہ دڑھ وٹ کے بیٹھا ہے انگریز سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد طبیعت کچھ بھال ہوئی تو اس نے یہ کہتے ہو آپسی کی راہ لی کہ what a comprehensive language I can never learn it in my short life ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ مجھے یعنی محمود ناصر کو یوٹیوب چینل دو باتوں سے اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس وقت تک اللہ حافظ